اپنی دبانوں سے اپنی دبانوں کو تر کیوں وہ کم ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا اٹھتے بیٹھتے کھڑا بٹھتے کہتا ہے نا نا لیٹے کھڑے بیٹھے میرے دکھنے لکھتے ہیں وہ اس لیے ہے ہمیں تو اس میں بھی لگا دی یعنی تمیز پہن لو دادا باندھ لو کتنی بڑی نعوذ باللہ اللہ سے دوری کی یہ بات ہے گھر میں قرآن پاک ہے وہ سارا بے وقت ہو گیا نعوذ باللہ اور جو مولوی نے گند لکھ کر دیا وہ گھر میں لٹکا دیا اس سے برکت ہے سوچا کبھی آپ نہیں قرآن ہے گھر میں لیکن وہ بیکار ہے کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا ایک اس نے گند من لکھ کر دیا سات سو چھہسی لکھ دیا کوئی کارٹے کیڑے لگا دیا یہاں لگا دو دروازے میں لگا لو ادھر لگا دو گلے میں ڈال لو کلان جگہ ڈال لو تو ایسا تو بھی کوئی دو عمران خان میں بھی خزانے میں رکھتے بھر جائے یہ پہلاوے نہیں یہ گمرہ ہی پہلاوہ اور چیز ہے گمرہ ہی اور چیز ہمیں گمرہ کیا گیا ہم شارٹ کٹ ڈھونتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے نہ تم کچھ کرو گالیاں بھی سب تو زیادہ مولوینوں تے کرنا بھی تو بھی کچھ ہے جب میں آتے اذان بھی تو دے اس تو پہلے حرام نو لال بھی تو کر نکاہ پڑھائے گا تو حلال ہوگا نا کہاں تھی تو کون پڑھاتا ہے نکاہ نہ مولوینوں بغیر آ سکتا ہے لیگلی نہ جاتا ہے وہ جنادہ پڑھائے گا تو وہ قبر میں جائے گا پھر بھی سب تو برا مولوین سب سے گھٹیا مولوینوں نہیں سب سے تھوڑی تنخواب مولوین کہاں مدرسے تھا بڑے اے بھین چل پتر تو کام مکار مسجد جو تنکاہ پتا آجا میرے کو چارو دیا ہے نہیں یہ تو پھر یہ اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے ہمیں جب ہم دین سے دور ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو آج پوری دنیا میں اگر کوئی دنیا میں ضلیل ترین کوئی ہے تو وہ صرف مسلمان آپ نے آپ کو پھر نہیں کرتا کاشم ہوتے مسلمان مسلمان اللہ کو ماننے والا نبی کو ماننے والا نہیں اللہ نبی کی ماننے والا مسلمان ورنہ ساری دنیا کا قابل مانتا ہے جب اللہ نبی کی بات کہی جائے تو کہتے ٹھیک ہے جیسا نہیں بندے کو کالی دی اب مثال کے لئے بندے نے داری نہیں رکھی اس کو تیر کی طرف پتھر لگے گا اس کو تکھنے ننگیں کر لو بہن کے دیکھے گا شرم نہیں آئے گی بیوی کے دیکھے گا ماں کے دیکھے گا یہ تکھنے بنگے کس کو حکم ہے عورتوں کو ہے نا ڈھامپنے کا مردوں کو حکم ہے نا حکم ہے عرض ہے حکم ہے کیا عرض ہے کس کا نبی کا اللہ کا حکم ہوتا ہے جب نبی حکم دیتے ہیں نا وہ عمر کا سیغہ بن جاتے ہیں وہ اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کیونکہ نبی آپ ان صرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں ہماری نظر میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزا سے ہتا سے ہیں ان کے چیف ہے سکھ ہے نا سکھ ہے نا ان کا جو ائر فورس کا ہے کہیں سے لگتا ہے ہندو یا مسلمان کتنی غیرت والے لوگ ہیں آپ نے مذہب کی کتنی غیرت ہو چیف بھی بنتا ہے فور سٹار بھی بنتا ہے تو پھر بھی سکھ ہی رہتا ہے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان کی اگرات ہے آپ نے سربراہوں کو دیکھا ہے دیکھیں نواز شریف عمران خان کو دیکھتا ہے کہاں سے رکھتے ہیں کیا پہچان ہے ان کی کوئی ہے پہچان نظر آتی ہے نظر آتا ہے جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں اگر عربیوں نے یہ ڈراما نا نچایا ہو رمال بنانے کا تو اندر سے وہ بھی ان سے بھی بتا ہے چلو کوئی تو پہچان ہے نا عربی مسلمان لگنا چاہیے نا مسلمان کی کیا پہچان اس کی دور سے نواز اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری ایک پہچان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک بہترین امت ہے بہترین اللہ ڈگری دے رہا ہے تمام انسانوں سے منفرد ہو اخرجت لن ناس سب انسانوں سے یہاں مولوی کسی اور چکر میں نے اس کی تفسیر بیان کر دیتا ہے اپنے اپنے گروہ کے لئے اخرجت لن ناس اس کو میں بولتا ہوں تم الہذے ہو جو بھی داڑی والے ہیں بغیر داڑی اگر اخرجت لن ناس ہے روکنا اور روکنا اور دامارونا بالمحروب نیکی کا حکم کرنا ارضیں نہیں کرنا حکم حاکم کرتے ہیں ہم تو اللہ رسول کا حکم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں چند گدارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کچھ عرض رکھتا ہوں حکم اللہ اور اس کا رسول کا اور بیان کیا کرنے لگا ہوں میں عرض کرنے لگا ہوں کتنی بد وقتی ہے کلی سری کا آرڈر آجائے نا چیزی تھانے دار کا یہ سپیکر بند کر آواز آری جو میں بھی بولے گا یہ جی ایسے چوہ صاحب کا آرڈر آیا ہے کہ آپ نہ یہ سپیکر جو ہے باہر کے بند کرنے تو جب اللہ رسول کی بات کہتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کے سامنے گدارش کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں استغفراللہ استغفراللہ یعنی کہ اتنا ہم نیچے جا چکے اللہ رسول کے بارے میں کہ جب ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جاتی ہے تو ہمیں تیر کی طرح لگتی ہے کہ ہی میں اس کے مقابلے میں برادری کو لے آتا ہوں کہ ہی اپنے نفس کو لے آتا ہوں کہ ہی بچوں کو لے آتا ہوں کبھی اپنے معاشرے کو اپنے سٹیٹس کو لے آتا ہوں یہاں ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے مگر میں آپ کو پتا ہوں میں فلان فیسر ہوں تمہارے ملک میں دو ہیں ایک رنجس کے اندر ہے شک وہ پگڑی کھانتا ہے رنگ اس کا میجر ہے تمہارے لاہور میں ایک وارڈرن ہے شک وہ پگڑی پہنتا ہے اتنی غیرت ہے اللہ کی قسم مجھے اچھے لگتے ہیں جیسا بھی ہے جن کو اپنے کم از کم مذہب کی تو غیرت ہے ہمارے اندر کیا ہے ہمیں ملا کیا ہے ہم تو جیسے تیسے جاتے جا رہے ہیں ذلت ہی ذلت ہمارے مقتلوں میں ہوتی جا رہی ہے کہنا کچھ چاہتے ہیں رب کچھ نکلوا کے ذلیل کر دیتا ہے نہ عرب میں عزت نہ عجم میں نہ یورت میں کہ نہیں تو یہ کیا ہے عزت کون دیتا ہے تو اس کی عزت کرو گے تو عزت ملے گی تو اس کی عزت یہ ہے کہ اس کے نبی کی عزت کرو اس نبی کی عزت کیا ہے ناتے گا کر قوالییں گا کر ٹھول بجا کر جنڈے لگا کر یہ عزت ہے اس کی عزت یہ ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَاقُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ هَنُهُ فَانْتَوُهُ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جسے منع کرے یہ کس کا حکم ہے اس کا کائنات کے رب کا جو ساری کائنات کو چاہے اسی کو کوئی وہ ضلیل نہیں کرتا وہ سب کو ضلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا اس راب کا حکم میری نظر میں ایسا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ چھوٹی بات تو ہوں اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ آج اس وقت امت میں جو ذلت ہو رہی اس کے میرے اپنے عمال کی وجہ سے مجھے کمانڈ میں مرتلا کر دیا علماء سور نے اہل ایدیس کو کہہ دیا تو رفج دین کرتا تو بخشا جائے گا تو آمین کرتا ریلیبی کو بولا تو ناتے گاتا ہے کوالیاں سروتا ہے چادریں چڑھاتا ہے وہ مناتا ہے بارہ مفاتے مناتا ہے تو بخشا جائے گا شیعہ کو بولا تو پٹ تو بخشا جائے گا دیوبندی کو بولا جلالالہ تو پٹ بخشا جائے گا جو مرضی کر جس کا چاہ مال کھا دودھ میں پانی ملا مرچوں میں گاند ملا جو مرضی کر تو بخشا اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ملاوت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں وہ خارج ہو جاتا ہے چاہے وہ گفتگو میں ملاوت کرے چاہے وہ معاملات میں ملاوت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کاش ہم یہ نہ کریں پھر دیکھیں اللہ کی رحمت حکم میں بھی ملتے کچھ بھی نہ نکلے کچھ بھی کچھ بھی نہ نکلے کچھ نہیں تھا عربوں کے پاس نہ جدید تعلیم تھی آج سے نمی سال پیچھے چلے جائے کیا تھا ان کے پاس جس کے مرد دیتے تھے ہاتھیوں سے مانگا کرتے تھے بجلی کا بل حیدرباد دکھن سے جاتا تھا نواب آب حیدرباد دیتا تھا پنکھے حاجی شفی نے لگوایا تھے لہور والے حرم کے اندر کیا کیا انہوں نے کس نے دیا ان کو سہرہ میں سے دیا جہاں گھاس نہیں ہوتی ساری دنیا کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ میرے رب نے ان کے نوکر بنایا دیئے نا پیسے لیے پھر آ کر کام کیا نا کس نے دیا ان کو تو میرا اللہ نہیں ہے آپ کا نہیں ہے کیوں نہیں مانگتے اس سے تم جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں کوئی حلی جوہری سے مانگتا جا کر کوئی بری مام سے مانگتا ہے شباز کلندر سے مانگتا جا کر اس کو چھوڑے جس کے پاس سارے خزانے ہیں جو بغیر مانگے دینے پر کلمہ پڑتے ہیں اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنے شافی ہو مالکی ہو حملی ہو کلمہ میں کہا کہ محمد کے علاوہ کوئی ہمارا رہبر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سے بھی پتہ نہیں کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا یہ کلمہ کا حق ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہلا نہیں ہلا کس کو بولتے ہیں مشکل کشاہ کو حاجت رواہ کو بگڑی بنانے والے کو تاتہ کو غوث کو غلاب دینے والے کو بیمار دینے بیمار کرنے والے کو شفاہ دینے والے کو نہیں تو تم نے کیا کیا بنا رہت ہے بلاہ مزار پر چلے جائے جاہو جھاڑو دو تمہاری خارش مٹھی ہو جائے گی بلاہ جگہ چلے جائے تمہاری یہ ہو جائے گا بلاہ چلے جائے وہ کوری دے گا وہ منڈا دے گا اللہ اکبر قبیرہ خانہ کعبہ والے سسٹم وہاں بنایے ہوئے ہیں یہاں بابا جی نے تم جہاں تواف کرو شباز کلندر میں ایک جگہ ہے ایک پمگوڑا لگا ہوا ہے بابا جی یہ تھے جمعے سا یہاں ساتھ تواف کرو پتھر ماننے والا طریقہ ناؤد بلا سکتے ہیں حجرات کا ان کو پتھر ماننے والا طریقہ وہاں طریقہ ماننے والا گندہ نالا ہے اس میں ایک بندہ دوتی لوگ اس کو بوتلیں دیتے جارے ہیں داظمیر پر دیتے جارے ہیں وہ پانی بھر بھر دے رہا ہے اس کو آبیں زمزم کی تشکیل کی اللہ اکبر قبیرہ نہ مکہ میں دروازہ جنتی نہ مدینہ میں تمہارے در پہت پتن میں وہاں بن گیا جنت کا دروازہ نہ مکہ میں نہ مدینہ میں سبحان اللہ وہاں جس جگہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم台 یہ جنت کی جگہ ہے ریاض الجنہ مسجد نبوی میں تیس بھائی تیس کتنی جب جو پہلا جم تھا نا اس کا مسجد نبوی کا جب پہلی مسجد بنی پہلی جو وہ تیس بھائی تیس میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم台 نے بلا ریاض الجنہ محمد صلی اللہ کیونکہ ان کی بات اپنی ہوتی نہیں اس کو اللہ نے کہا حجرِ صورت کو جنت کا پتھر کس نے کہا پھر مانا نا آمن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ کی کتاب کس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے کتاب کو مانا ورنہ اور کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو مانیں گے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس حسنی نے جس کو ڈیکلیر کیا وہ تو مانی جا سکتی ہے بات تو یہاں پر یہ کیا ہے سارا کچھ کتابی خیالی باتیں ذینی اس طرح ہیں شائروں کی پوجہ یہاں کی جاتی ہے یہاں جو نکلے سوان کا کیا بات ہے بابا جیز اندروں سے اللہ بولتا ہے ناؤزباللہ بلدہ اب تو ناؤزباللہ کنجرانو کیا جانتا ہے گلوکارانو اس کے اندر سے بھگوان بولتا ہے لطا مگیش گاندی ہے اور اندروں بھگوان اللہ بول رہے ہیں ناؤزباللہ اللہ کہانے گا رہے ہیں استغفاللہ استغفاللہ اتنی دوہین ہم سے کروائی جاتی ہے کیوں ہم نے اصل کو چھوڑا ہوئے کلما ہم نے اللہ کا پڑا اقرار ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرے رسول ہے رسول اللہ کا مہینی ہے محمد رسول اللہ کا مہینی قیامت تک کے لیے وہ رسول ہیں بتا نہیں میں نے کیا بنا رہا جب کسی کے سامنے اللہ کے نبی کی بات رفتہ اسے بات تو ٹھین کیا آپ کی مگرہ مسئل میں یہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے نہیں جی ہم تو یہ ہیں اس لیے ہم یہ مسئلہ کریں نکاہ کا مسئلہ ہے تو ہم یہ ہیں پوری کرونا ہس جائے کہا یہ جائے کہ بھائی نکاہ نہیں ہوتا ولی کے بغیر نہیں ہی نہیں ہم اس لیے ہمارا ہو جاتا ہے پھر قتل کتنے ہوتے ہیں کسی کو پتا چلے کہ یہاں قانون ہے کہ جو ایسی عرکت کرے گا لڑکی یا لڑکا اس کو کوئی پناہ نہیں ہے وہ بھاگے گا نکالے گا کسی کی بیٹی وہ لڑکا کوشش کرے گا نکالنے کی پتہ ہے پورے عرب و عجم تھے پورے وہاں پر گھردن اڑا دی جاتی ہے یہ کوئی حرکت کرے گا بھاگی کبھی کوئی لڑکی یہ سن نائنٹی ایٹی کا واقع ہے ہم فرانس ہوتے تھے پیرس میں وہاں پر نا ایک بڑی انہوں نے ایٹریٹائزمنٹ کی اس پروگرام کا نام رکھا شہدادی کا قتل ویکنڈ کو چلانا تھا ہفتے والے تھے سعودی عرب کی ایک شہدادی واقعہ و سچا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کافر ہمارے دین کا مذاب اڑھاتا ہے کیونکہ ہم خود اپنی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو انہوں نے ہمیں سمجھ لیا ہوا ہے کہ یہ دین ان کو لڑتا ہے لہذا ان کو انہی سے مات دیں بڑی تشہیر کرنے کے بعد انہوں نے ایک پروگرام چلایا جس میں پروگرام کا نام تھا شہدادی کا قتل وہ شہدادی جو ہے کسی ڈرائیور کے ساتھ نہ بھاگنے لگی وہ ائرپورٹ پہ پکڑ کے دونوں اب انہوں نے اپنے قانون کے مطابق صدا دینی تھی ان کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ ان کا دل کر دو اپنی امی کے ساتھ بھی سو جاتی ہے بیٹھوں کے ساتھ بھی سو جاتی ہے ان کا تو وہ ہے نا سسٹم تو انہوں ویسے بھی ان کو بہانہ ملتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا کشمیر میں کتنی بہنیں روٹ رہی ہیں روزانہ وہاں اس میں کوئی مختیارہ ماری ان کو نظر نہیں آرہی ملالا کوئی نہیں نظر آرہی کیا وہ نہیں ہے کوئی سب دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ لوگوں کو انہوں نے ایک چونٹیڑی ہوتی چونٹی اس سے بھی بدتر جانا ہوگا اس کی وجہ ہم اپنے اصول پر بولتے ہیں ہم نہ اللہ کی عزت کرتے ہیں نہ رسول کی عزت کرتے ہیں ہمیں اپنا پڑ گیا اپنا مجھے میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر میری دکان میری فیکٹری میری طرف سے برباد ہو جائے دین ملک جو مردی میرا گھر بننا چاہیے اللہ نے مجھے اس میں لگا دیا لگا رہے ساری زندگی بیٹے کا بیٹی کا اس کے لیے گھر دکان تجھے اللہ نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا یا بھر تم میرے دین کے بارے میں سوچ لیکن وہ کہتا ہے میں مدد اس کی کروں گا جو میرے دین کی مدد کریں انتن سر اللہ ین سر تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہے نا اللہ ہمیں قرآن کے سمجھے کی طوریقت آیا انہوں نے اتنی تشہیر کی اس کی اتنے اتنے مقال میں لوگوں سے پوچھے کہ بہت علم ہیں ان کو فرنس میں انٹرویو لے رہے ہیں جرمن میں لے رہے ہیں ڈوچ میں ڈوچ میں سوانیور میں اٹلین میں یعنی کہ ہر دبان میں یعنی کہ اتنا اس پاکستان اسلام کے اس کو اگر آپ کوئی بھاگی کبھی سنا کہ کوئی لڑکی بھاگے پیچھے سے ماں پہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں بھائی قتل کرتے ہیں پروگرام نشر کیے جاتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں غیرت کے نام پر قتل کہاں جی اسلام اس خود کو اس بل کو بند کرنا ہے اس بات سے نبی کی اس بات سے بلی کے بغیر نقاہ نہیں ہوتا آپ میں سے کون پسند کرے گا کسی کی بہن بیٹی بھاگ جاؤ ان کو تو پناہ ہے تمہاری شرکاری طور پر جہاں جو بیشتی کر کے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو نہیں جی جاؤ پوری جاؤ چلی جاؤ پیچھے سے بھائی اس کو قتل کرتا ہے بھائی بیٹے اس کو قتل کرتے ہیں ہوتا نہیں یہ کونسا مذہب ہمارا مذہب تو جو امن کا مذہب ہمارا مذہب تو روٹ نکال جڑ نکال دیتا ہے بھائی کی ہم تو اس مذہب کے پیروکار ہیں لیکن ہماری بدوختی یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ان پفار نے ایسے 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 معاملے کیے ایسے ایسے لوگ تمہیں ذہن سازی کرتے ہیں ٹیویوں پہ آ کر جو باللہ اسلام سے دور کا جن کا تعلق نہیں ہیں لیکن تمہاری عقل کے مطابق وہ تمہیں مسئلیت بتاتے ہیں کہتے ہیں گامدی صاحب نے ایسا مسئلہ دسے گامدی یہ ایسے کوئم پسند کرتے ہیں جو سوت کو بھی حلال کرتا ہے جو کہتا ہے سور کا گوشت رام ہے نا سور تو نہیں رام کہا ہاں جی ایسے مسائل ہمیں پسند لگتے ہیں جو پونڈ کو جائز کرتا ہے ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے وہ اس کے مطابق تمہیں دین دیتا ہے پھر تمہیں کونسا اللہ کا رسول کا دین کیسے اچھا لگے گا تمہیں تو اپنی مرضی کا دین ملتا ہے اب جی میں کس طرح گڑی لینی ہے جی احمد صاحب کہنے نہیں جی کیونکہ وہ اس طرح اس طرح وہ ثابت کرتا ہے کہ جائز نہیں ہے دوسرا کہتا ہے کیونکہ آپ بھی لیتی ہوئی ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جائز ہے یہ کاروبار تو اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ سود کیا ہے رام لیکن وہ کہتا ہے یہ تبیہ ہے بس وہاں پھر کہتا ہے اس مولویدہ بٹا مولوید بنے اے بھی تیسرکار مولوید نا ہماری مرضی کی جو بات کرتا ہے ہمیں وہ دین اچھا رکھتا ہے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انڈا بھی چوری کا پکڑا جائے اس کا آدھ کار انڈا آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے تو محمد اس کا بھی آدھ کار تم اس کی سفارش نے کرائے مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا قبیلہ بڑی حزت والا اس رڑکی کو چھوڑ دوں زید رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا سفارش کے کہ زید کو بھیجو مولا بیٹا ہے نبی بڑے پیار کرتے ہیں اس سے اس کی بات نہیں ٹا لیں گے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاں کیا ہے اکر چور اندر ملک چور با ہاں اللہ اکر ایسی قوموں کا پچھنا مشکل ہوتا ہے ایسی قومیں بلکل نہیں بھیجا سارا پرطانیہ تباہ ہو گیا تھا جب کسی نے چرچل سے پوچھا نہ اب کیا بنے گا اس نے بہتر ہو جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے چیز جسٹرز کو پوچھا ہے تو اس نے بولا ہے کہ ہمارا سسٹم جو میں نے بولا تو ہمارا سسٹم جیوری سسٹم ہے کہ ایسا چالا اس نے بولا یہ ٹھیک ہے اس نے ہم چاند دنوں میں ڈیویلپ ہو جائیں ہوئے ہیں ڈیویلپ نظر آتا ہے یہ تباہ ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے جو تباہی وہاں تھی آج بھی جائیں نا فرینک فرٹ کے اندر بیچ فرینک فرٹ مین سیٹی کے اندر ایک انہوں نے بیلڈنگ زندہ کھڑی کی ہوئی ہے جو بمپو سے گولوں سے چھنی ہوئی ہے انہوں نے اپنی قوم کو دکھانے کے لیے نوجوانوں کو دکھانے کے لیے اس کو مسمار نہیں کیا بیچ شہر کے اندر فرینک فرٹ یہاں ہماری قوم ہمارے نوجوان جنگ سے دور رہیں کہ جنگ یہ کرتی تو جو کہیں جانے اس بیلڈنگ کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ کوئی بندہ پورا فرینک فرٹ اس طرح تباہ ہوا پورا جرمن تباہ ہوا اٹلی تباہ ہوا آپ اب جا کر دیکھیں تمہارے ملک میں ایک چیز بھی ان جیسی نہیں ہے آج بھی یہ کیا ہے انہوں نے ایمانداری کو سسٹم سمجھ کے اپنایا ہمارا مذہب کہتا ہے ایماندار بند میں کسی لڑکی کو چھیڑ دوتی ابھی چند دن پہلے اسٹریلیا کے اندر ایک تیرہ سالہ لڑکی کے ساتھ ایک نے زیادتی کی پتہ انہوں نے کیا سزا دی اس کو سرعام پکڑ کے ننگا کر کے کھتے چھوڑ دیئے اس کے پخار پشاہ بنی جگہ وہ کتہ کھا رہا ہے کتہ کھا رہا ہے توڑ توڑ کے کھا رہا وہ چیخ رہا کرے گا کوئی تمہاری چار چار سال کی بچیوں کے ساتھ دنا کر کے پھر بھر لے اللہ اکبر طبیرہ وہ جن کو تم کہتے ہو یہ بے گہرت ہیں کافر ہیں وہاں پر زبردناک اور ملاوٹ کی اتنی سزایا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ کر دوں یا میں کسی کے ساتھ لڑکے یا لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی تو سور نہیں کیا جا سکتا وہاں پر اتنی سزا رکھی رہی ہے تمہارے پچاس پچاس ست قتل کر کے باہر آ جائے اللہ ہمیں معاف کر دے یہ عذاب ہے اللہ کا جہاں انصاف کا نام بھی ملنا یعنی کہ جہاں دو ہوتے ہیں انصاف غریب کے لیے اور عمیر کے لیے اور اس معاشرے کا بچنا مشکل ہو جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا مجھ پر قانون ہو ابھی اس نے چند دن پہلے جب آیا تھا اس نے ہیلمٹ پہ ببندی لگائی تھا لوگ لڑائی شروع کر دی لوگوں نے ہم خود قانون کو پسند نہیں کرتے ہم آدھی ہو چکے ہیں رشوتیں دینے کے اس ملک کا حق کیا تمہارے پر مانگتے ہو سڑکے بھی دو دس کروڑ کا مالک ہو کر دو روپے نہیں ٹیکس دیتا غکیل کو دس ادار دے دیتا ہے ٹیکس دیتا ہے اسی روپے مہینہ کدھر سے جائے گے کہ کہاں سے کھائیں گے کوئی سوچ جو اس ملک کا تم منہ ایسے کرتے ہو کہ سونے گی بارچانی نواز شریف یا جو بھی سربراہ ہے ہمارے گھر میں آ جائے آپ یقین جانے جو فری میڈیکل سہلتے پاکستان کے اندر ہیں آپ نہیں سوئی سکتے باہر باہر وہ پیسے لیتے ہیں تم سے تمہاری تنخاؤں سے کارتے ہیں وہاں تو سور نہیں ہے فری علاج کا یہاں پر تمہارا فری علاج ہوتا ہے اس کے باوجود کہ تمہارے پاس کاخے نہیں ہیں اب امت غریب جا کر کوٹھیوں میں جا کر دیکھو اچھی بلی کوٹھی ہوتی ہے دوسرے کی دیکھتا ہے بیوی کہتی میں مجھے اسی بنوا کر دو وہ اسی کو تڑوا کے پھر دو کروڑ پہ لگا کے اس طرح بنا دیتا ہے اندر سامان دیکھو جا کر تو پوچھو تو ٹیکس دیتا ہے انکال آ کر دے ٹیکس اللہ ہمیں آپ سو سب کو مجھے معاف کر میں بھی اسی میں سے اللہ ہمیں معاف کر جب ہم جس چیز کی جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے جب آدمی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں پھر اللہ اور بڑکتیں ڈالتا ہے تو جب ہم نعمتوں پر نشکری کرتے ہیں تو پھر نعمتوں پر زوال آ جاتا ہے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتا تھا اللہ میں نیعوذوکا من زوال نعمات اللہ مجھے آپ سب کو سمجھتے ہیں جس کا کیا ہے بھائی آپ کو میں نے میری بھائی پاتھی رہی ہے نا جو عزیدہ میں پڑھاتی تھی انہیں دوٹر تلہ ہے وہ ابھی آپ سے ٹیلی فون پر پاتھ بھی نہیں میرے نہیں کہ سنتا ہو میرے بیٹے نے سنی ہو آپ کے بیٹے سے بھی بات ہوئی ہے تو ابھی اس کو پہلے بہت دفعہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں ہاں دیدہ ہی شمساباد سے تو وائف کو لے کے آتے رہے ہیں دو تین چار پانچ مرتبہ یہ آپ کو آسانی رہے گی در پوائنٹس لکھنی ہیں آپ کے ایک دفعہ میرا مسئلہ بھی تھا جب میں باہر تھا میری آفر بات بھی ہوئی تھی چاہیت نے چاہتا ہے چاہتا ہے موسیقا 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 یہ ہماری سوچ ہے بے فکری کا سونا بے فکری سے جاگنا مل گیا تو خوش نہ ملا تو خوش اس کو کہتے ہیں چھوٹ یہ کا ہوا پہر لا دے کوئی ماار نہ دے روٹی چیک کرو کسی زیر نہ پائی لانت ایسی زندگی پہ یہ چھوٹ ہے ہم نے مال و دولت کو رحمت سمجھا ہو گیا تو پھر سب سے زیادہ تو جودیوں پر رحمت سالی دنیا کا مال ان کے بارے رحمت کہتے ہیں پھٹے کپروں میں بھی سکون رحمت کہتے ہیں جوٹ نہ ہو اس کو رحمت کہتے ہیں رحمت کہتے ہیں حسد نہ ہو اس کو رحمت کہتے ہیں رحمت کہتے ہیں کسی کی عیبت نہ کرو اس کو رحمت کہتے ہیں ہے نا رحمت کہتے ہیں بدتمیزی نہ کرو جو مجھ میں نہیں منحیس القوم نہیں ماں سے بھائی سے بہن سے جھوٹ بولتا ہوں اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا اس کو دیکھ کے جلتا ہوں پتہ نہیں اس نے کہاں سے لیا کیسے کمایا دیکھ کر اس کے شفیت کپڑے گاڑی دیکھ کر جلتا ہوں حسد کرتا ہوں جب پتہ چلتا ہے اس کے گھر کو آگلا کیے کہتے ہیں چنگا ہے نا بڑا آکڑ کے پھردہ سے پتہ لگا گڑی چھوڑی ہوگی یہ چنگا ہے یہ اکلک ہوتی نہیں سی آج گڑی چھوڑا سی آکڑتے ہیں اور بدبخت تجھے کیا لگے تو کیوں جلتا ہے یہ چیزیں آپ کو یورپ میں نہیں ملیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ملتی ہوں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے ہمیں گمانڈ میں مختلع کر دیا جیسے یہودی گمانڈ میں ہے نا جہاں ہم اللہ کے لارلے ہیں اس نے مسلمانوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ صرف تو آڈائی ہے اور کس ادھر نہیں باقی اللہ کی مخلوق نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس نے ایک سسٹم قائم کیا ہے جو اس سسٹم کو اپنائے گا اس کا وہ دیکھیں پنکھا چل رہا ہے نا ہواہ آ رہی ہے نا پنکھا بند ہو جائے گا جو پنکھے کی ہواہ رہا ہوتی ہے صحیح پھر بھی ہم کس کے متاج ہیں ہواہ کس نے پیدا کی ہواہ ہے تو پنکھا ہواہ دے رہا نا یہ ساری باتیں اللہ کی طرف جاتے ہیں عقل کس نے دی اللہ تو پھر اس میں میری عقل مندی کا کمال کیا ہوا شتان کو طاقت کس نے دی تو اس میں شتان کا کیا کمال ہے امریکیوں کو عقل جس نے دی اس کا ہے نا کمال کہ نہیں تو اس نے کہا ہے جس نے جتنی محنت کی میں نے اتنا اس کو عطا کیا تو چلتے کیوں ہوا کرو نا تم تو کہتے ہو آج اس سے میں اگر کردہ لیا ہے تو دیکھی جاسی ہے نا پھر لال چھے مندی دا ایگرمنٹ کرنے ہیں نا ساتھوں جی ٹپا لے ساتھا ابھی لیے نہیں پیسے نیت پہلی غراب کر لی پھر اللہ کہتا ہے بندے تیری نیت کے مدافق میں چلے گا جو بندہ دل سے نیت کر لی کہ میں نے اس بائی سے کردہ لیا اس کو دینا ہے اللہ کی قسم اللہ صبح پیدا کرے گا وہ دیکھ جو کہے گا وہ جیتا دیکھی جیسی ہو جیتا اس دیکھے گا کٹا پہ گیا جو دو لکھ میں نہ دیتا تھا ہاں تو بدبخت تیرے کام ہوایا ہے تو جا کر گیا ہے اس نے تجھے دے دی ہیں اب سوچ کہ اللہ مجھے اطا کر میں اس کو انہی آنکھوں سے جا کر دوں جب اس نے فون کر دیا اور لیالمینہ جرہ مرتا جانا پہ ہوں یہ اس کا جواب ہے اس نے بھائی پیسے چھئی ہے یار ساڑھے پیسے نہ لیتے ہیں ضرورت پہنی گی پھر کہاں اللہ دے گا اور یاد رکھنا دو درم دینے والے کا نبی جنادہ نہیں پڑتے صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہے دو درم دینے ہیں صحابی آگے کہتا ہے یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنادہ تیار ہے آپ نے فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا کیوں یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دو درم دینے ہیں فلان کے فلان میں گرے بان جھانکو نہ پڑھنا ہم نہیں ڈرتے ہیں اپنے عمال کو دیکھو پھر دیکھو اللہ کی رحمت آتی ہے کہ نہیں میں آج اپنے آپ کو درست کرنوں آج ہی رحمتیں شروع ہو جائیں گے صرف آج ہی میں ڈر جاؤں اللہ سے صرف آج میرے دل میں اللہ کا خوف آ جائے جتنا میں کیمروں سے ڈرتا ہوں جتنا میں لوگوں سے ڈرتا ہوں جتنا ہی میں ڈر جاؤں نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرے معاملات اللہ کے اس میں ہو رہے ہیں سیف ہو رہے ہیں نا تو اللہ کی قسم کوئی گلتی ہے پھر اللہ نے قرآن میں نسخہ بتایا ہے جو ڈر گیا مجھ سے جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رضا قطاع کرے گا جو اس کے گمان میں بھیڑی ہوگا ہے ہے صحیح ہے نہیں تو رزق اس کو بولتے ہیں چولا نو ہر چیز رزق ہے پرسی رزق ہے گھر رزق ہے بیوی رزق ہے بیوی کے پاس جانا رزق ہے ہر چیز رزق میں کہا جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق قطاع کروں گا جو پہلے اس کے گمان میں بھیڑی ہوگا ہے تو بس اللہ خوف آجائے میرے اندر خلوت میں بھی جلوت میں بھی معاملات سیدھے ہو جائیں گے میں نہیں ڈرتا تو صرف اللہ سے ڈر گیا باقی مجھے کتے سے ڈر لگتا ہے بلی سے ڈر لگتا ہے جاگتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہوں سوتے ہوئے خواب میں دیکھوں لال بے ایک اندر گس گیا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہوں تم بھی اتری ہوں تو چاردہ حضرانی کے اندھی ہے کہ کردے پہ ہو بچیاں سوتی ہیں یا تُسی تنبیل آئی ہے اہاں اہاں میں خواب دیکھی بیچھ رہا کچھ اور گلی بڑھ گئی اللہ حضر کرتی ہے اللہ مجھے آپ سب کو اپنا خوف اتا کر اللہ اپنی رحمت کرے کیا نام ہے بچے تمہارا تو کیا ہوئے تمہیں یہ کس کی حضر ہے یہ حضر ہے اللہ کو معافی مانگ وہ بھی اللہ سے مخلوق کی ٹھیک ہے ان دو دن اور پلاؤ اچھا اگر دیسے جو بھی چیز آوے اس نے مار رہا نہیں اس نے انفرام کر کے سوری کر دے پہلے سوری کی پہل سوری کی پہل بھی نہیں مار رہا انہوں نے اے نا ہوئے اور آپ اچھے ساڑے پہج ہوئے جن بھی اللہ دی مخلوق ہے ٹھیک ہے ایک کام نہیں کرنا کال بھی پرسو بھی آو کار کے زیادتی یہ جنوں سے آ جاتی ہیں تو ہم جنوں کے ساتھ کیوں زیادتی کریں بیٹا رونا بہت آتا ہے یاہیو یا قیوم برحمت اگس صلی تو پڑو یہ اسکار پورے کرو یہ آپ کا خواب میں سامن کسے لکھا تھا پاؤں پر کھا تھا کانس ہیں یہاں نماز پانچ وقت پڑھتے ہیں نہیں تو نماز پڑھیں گے پھر یہ کام کرتے ہیں پھر آپ چھوڑیں گے پھر بعد میں اور کٹیں گے اب جو بات میری بات سنگے ایک بات سے پتا چل گیا کیا مسئلہ ہے اگر تو نماز پڑھ نہیں ہے پانچ وقت تو پھر میں ان کو بول دیتا ہوں پھر آپ چھوڑیں گے تنگ ہوں گے جب بھی جب بھی چھوڑیں گے تنگ ہوں گے میں پہلے بتا دوں کیونکہ میں ڈبے باز نہیں ہوں نائم مجھے کوئی ڈرامے کرنے آتے ہیں بعد میں آپ خود ہی چلنا پھر ہم نے تو کرنا ہے کہ چلو بھی اس کو چھوڑو جاؤ تو جو نہیں تو پھر تم جانو تو وہ جانے ٹھیک ہاں اس کو معمولی نہیں جاننا نماز پانچ پڑھ کے ویسے بھی اللہ کی عزت کرنے والا وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے جو شیطان کی عزت کرتا ہے وہ نہیں پڑھتا نماز کیونکہ اللہ کہتا ہے نماز پڑھ شیطان کہتا ہے تو پھر جس نے نہیں پڑھے اس نے کس کی عزت کی تو شیطان تو لانتی ہے کہاں میرا رب پاک جب وہ بھی کہے جب اس کا نام لے تو وہ کہے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِ لَعْيُمِ رب کہے جب میرے اللہ میں اللہ تجھ پر کیا مطق کے لئے لانت کرتا ہوں تو اس اللہ کائنات کا مالک وہ حکم دے سات سو بار اس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن میں پھر کہے کہ تیری مدد میں اللہ دو طریقے سے کروں گا وستائین اس کے علاوہ تو کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے ہے نا یہ قرآن ہے نا کہ وستائین بسبر وصلہ کہ اللہ سے مدد مانگو سبر اور نماز کے ساتھ تو میں لگ گیا پیروں پہ چلوں پہ کلوں پہ ڈراموں پہ لگ گیا اس نے تو صاف کہایا کہ سبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو تو نماز نہیں تو پھر اسلام کی در آگئے خالی خالی اثر کی نماز لیٹ پڑھنے والا جان پوچھ کے نبس نے فرمایا جس نے جان پوچھ کر نماز اثر کو لیٹ کیا اس کا گھر بھی برباد اس کا مال بھی برباد آج 29 ہزار کنالوں میں مکان بڑھے ہوئے ہیں برباد ہوئے ہیں سکھ کوئی نہیں کوٹ فریوں میں رہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مان جو بار مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو جھکتا ہے اور جھکنے والے کوئی کہتے ہیں مسلمان تابدار کو کہتے ہیں تو کس کا تابدار نفس کا برادری کا دکان کا ہم تو اس کے تابدار ہیں برادری کے لوگوں کے اللہ کی بات کہے تو یہاں لوگ کیا کہیں گے تو تم نے تو لوگوں کو بڑا کر دی اللہ کے مقابلے میں تو بڑا تو وہ ہے جب میں مانوں گا تو جب میں اس کو بڑا جانوں گا دل سے پھر میں اس کی بات مانوں گا میں اس کو مانتے ہی نہیں ہو بڑا تو میں کیسے بات مانوں بات تو مانتا تو میں ڈنڈے کی بات اب یہ آڈر آ جائے کہ کوئی بے نمازی نہ نکلے گھر سے باہر ڈنڈہ کھڑا ہو نماز پڑھیں گے نہیں لوگ ڈر تو اللہ کا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو سب کوئی دیتا ہے دنیا میں بھی سانس روکلے کوئی دے نہیں سکتا پشاپ روکلے کوئی نکال نہیں سکتا تیری آنکھ کا پانی خوشک کر دے دس بار جبکے تیری آنکھ زخمی ہو کر باہر آ جائے یہ اس رب نے گریس لگائی ہوئی ہے ہے کوئی ایسی گریس کوئی دنیا میں ایسا پمپ ہے کہ چھتر ہزار میٹر کو سپلائی کرے